خبردنگی کوئٹا سے جہاں پر عدالت آلیہ نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف بجلی گھر تھانے میں درج ایف آئی آر درج کر دی ہے پانچ مارچ دوہزار تئیس کو اداروں کے خلاف حرجہ سرائی کے الزام پر شہری کی طرف سے مقدمہ درج کیا گیا تھا آپ کو اگاہ کریں اس حوالے سے کہ مقدمے پر نو مارچ کو جوڈیسل مجسٹریٹ ونٹ نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے جبکہ مقدمے اور ناقابل وارنٹ گرفتاری کو آئی ایل ایف وکلا نے اس حوالے سے کیا آپ کو بتا رہے ہیں ناظرین کوئٹا عدالت آلیہ نے چیئرمن پی ٹی ٹی آئی کے خلاف بجلی گھر تھانے میں درج ایف آئی آر خارج کر دی ہے پانچ مارچ دوہزار تئیس کو اداروں کے خلاف حرجہ سرائی کے الزام پر شہری کی طرف سے مقدمہ درج کیا گیا تھا کوئٹا مقدمے پر نو مارچ کو جیڈیسل مجسٹریٹ ونٹ نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے مقدمے اور ناقابل وارنٹ گرفتاری کو آئی ایل ایف وکلا نے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے جیڈیسل مجسٹریٹ ونٹ کے جاری ناقابل زمانت گرفتاری کے وارنٹ معتل کر دیئے تھے عدالت نے مقدمے پر فیصلہ سناتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمہ خارج کر دیا تھا مقدمے پر فیصلہ چیف جسٹس نعیم اختر اور جسٹس گل حسن ترین نے جاری کیا تھا مقدمے کی پیروی انصاف لائرز فارم کے وقلا اقبال شاہ ایڈوکیٹ حسن رند ایڈوکیٹ اور دیگر نے کی تھی آپ کو آگاہ کرے ہیں کوئٹا سے جہاں پر عدالت آلیا نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف بجلی گھر تھانے میں درج ایف آئی آر خارج کر دی پانچ مارچ دو ہزار تئیس کو اداروں کے خلاف فرزہ سرائی کے الزام پر شہری کی طرف سے مقدمہ درج کیا گیا تھا کوئٹا میں مقدمے پر نو مارچ کو جیڈیشل مجسٹریٹ ون کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے جبکہ مقدمے اور ناقابل وارنٹ گرفتاری کو آئی ایل ایف وقلہ نے بلوچستان ہائی کوٹ میں چیلنج کیا تھا بلوچستان ہائی کوٹ نے جیڈیشل مجسٹریٹ ون سے جاری ناقابل زمانت گرفتاری کے وارنٹ معطل کر دیئے عدالت نے مقدمے پر فیصلہ سناتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمہ خارج کر دیا اور مقدمے پر فیصلہ چیف جسٹس نئی مختر اور جسٹس گل حسن تری نے جاری کیا مقدمے کی پیروین صاف لائرز فرم کے وقلہ اقبال شاہ ایڈوکیٹ حسن رند ایڈوکیٹ اور دیگر نے کی تھی